لہذا میں نے اس لیے پہلا حصہ آپ کی مکمل توجہ حاصل کر لی تاکہ مئیلس کو مکمل فیل تصور نہ کیا جا سکتا بسم اللہ سرکار آپ زندہ و سلامت رہے حسب اور نصب یہ پہچان ہوتی حضرت آدم کے دو بیٹے حبیل اور قبیل قبیل نے حبیل کو قتل کر اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا قاتل والی کعف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے قبیل اس نے حبیل کو قتل کر دیا پھر خدا نے آدم کو دو بیٹے دیئے ایک کا نام شیس ایک کا نام یافس شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی ان کے لئے اللہ نے جنت سے دو ہوریں اتاری ایک کا نام نزلہ ایک کا نام منزلہ شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئے شیس کو اللہ نے بارہ بیٹے دیئے اور یافس کو اللہ نے بارہ بیٹیاں دیئے ان دونوں کی خاندانوں کی یافس میں شادیاں ہونے شروع ہو گئے اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئے شیس اور یافس سے نسل انشانی چلی پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے محلائل کہا گیا محلائل کا بیٹا نبی ہوا جسے ال کہا گیا ال کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنو کہا گیا اخنو کو ادریس کہتے ہیں یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا جناب ادریس کی زندگی جناب ادریس کے بارے میں مکمل میلس پڑھی جا سکتی لیکن میں بڑی جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں جنابِ ادریس وہ ہیں سب سے پہلے یہ جو جرات ہے یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ سب سے پہلے جنابِ ادریس نے شروع کی گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جنابِ ادریس نے پہنچا ہے سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھا کہا گیا ہے کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے اتا کیا پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا خدا نے کہا اب تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے جنابِ ادریس کو خدا نے اور جنابِ ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں عیسیٰ چوتھے آسمان پہ عدریز زندہ ہے لیکن جنت میں اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا یہ وہ کپڑے سی چکا ہے عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ بارویں کا بھی ظہور نہیں ہوا لہذا جناب عدریز سے توجہ مکمل سرکار جناب عدریز سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا جناب عدریز کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں لامک بھی کہتے ہیں ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسے عربی میں عبدالغفار بھی کہا گیا عبدالشکور بھی کہا گیا عبدالعالی بھی کہا گیا یہ تین نام تاریخ میں عرب کی طرح لکھے لیکن نام ان کا پڑھ گیا نو نوہ پڑھنے کی وجہ سے قوم ظلم کرتی تھی نوہ پتھر مارتی تھی نوہ پڑھتا تھا نوہ پڑھنا نبیوں کی سنت ہے پتھر مارنا کافروں کی عادت نوجوان آج کی مہیلس کو مکمل توجہ فرمائی جناب نو نے سلسل تبلیغ آغاز کر دیا ساڑھے نو سو سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا ہے ساڑھے نو سو سال بندے کتنے مسلمان ہوئے اسی ساڑھے نو سو سال تبلیغ اسی بندے مسلمان ہوئے ساڑھے نو سو سال کے بعد جناب نوہ نے کہا میرے اللہ بس پھاک گیا ہوں ساڑھے نو سو سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا عذاب ہے جن پہ نوہ نے عذاب آنگا یہ جبریل آیا جبریل نے ہاتھ میں خجورے رکھ دی اسے کہا اللہ کہہ رہا ہے خجورے کھا اور گھٹنیاں دفنا اب دیکھے حد ہو گئی اب مانگا اس نے عذاب تھا آہ خجورے گئی نوہ نے کہا میں ساڑھے نو سو سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے خجورے کیوں بھیج دی جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ خجورے کھا اور اس کی گھٹنیاں زمین میں دفنا ان سے خجور کا ترخت پیدا ہوگا جب وہ خجور کا ترخت پیدا ہو جائے اس خجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا اس لکڑی کے پھٹے بنانا ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا نوہ نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے یہ میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پر دلیل دیں گے خجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتے ہیں بیری کہتا سفیدہ کہتا کوئی اور درخت کہتا خدا نے کہا خجور سبنا نوہ نے کہا خجور کب جوان ہوگی کب لکڑیاں اتاروں میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں لفظ سننا لفظ میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناوں جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگی ہی نہیں سکتی کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نہیں یاد نبی نے کہا میری اہلِ بیعت کی مثال سفینہ نوہ کی ہے اگر نوہ کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لکڑی تو اہلِ بیعت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا جناب نوہ نے خیر پورا واقعہ میں ایک سارے کیسے چھوڑا ہوں جناب نوہ نے سفینہ تیار کر لیا سفینہ تیار کر کے جناب نوہ نے بٹھایا سب کو جو اسی لوگ تھے انہیں بٹھا لیا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنان دوب گیا بیوی غرق تھی نبی کی بیوی ماری گئی تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گئے جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دی گئے جانوروں کی ہر نسل کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا نئی دنیا بات کرنی تھی لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے اسی انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع حتیٰ کے خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشنی کی طرف دوڑا اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے اسے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے اگر نہ گئے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا کل کو دنیا کہے گی رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا نہیں ہے لہٰذا ہمیں جانا پڑے گا چلے گئے اسی لوگ آباد ہیں اسی لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کو حجودی پہ جا کر رکھی پوری دنیا غرق ہو گئی ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا اگر نوجوان بیٹھے اگر آپ گوگل پہ جائیں میپ اٹھائیں تو آپ کو عراق سے موسل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی آوران یہ زمانہ ایک قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے یہاں پہ آکے وہ اسی لوگ آکے ٹھہرے انہوں نے اس شہر اسی لوگوں نے وہ شہر آباد کیا وہاں پہ آج بھی یہ ایک گلی ہے ایک بزار ہے جسے کہتے ہیں سوک و سمانیا اسی لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی سمانیان کہا جاتا ہے اسی کو سو کہا جاتا ہے عربی میں بزار کو اسی لوگوں کا آباد کیا ہوا بزار یہاں پہ آکے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ اسی لوگ دنیا سے چلے گئے نو نو کے تین بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی ہام سام اور یافس اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا ہام سام یافس نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تکلی ہام سام اور یافس اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو تاہر کرنے لگا ہے مرکز عصمت میں انسان کو لے کے واپس آنے لگا ہے اب ہام سام اور یافس یہ تین بیٹے ہیں جن سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا ہام کے نو بیٹے سام کے نو بیٹے یافس کے گیارہ بیٹے جس سے نسل انسانی چلی اب یہ جو ہام ہے اس کے لیے میں نوجوانوں کو بتاؤں جتنا بھی یہ افریقہ ہے اس ٹیم دنیا کے ساتھ برے آزم ہیں آپ دیکھئے کہ میں پوری دنیا کے نقشہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا جتنا بھی افریقہ ہے جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں سیاہ کالے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جنابِ ہام کی نسل میں سے یہ اولاد ہے جنابِ ہام کی اس پوری نسل میں سے جو قبیلہ جو خاندان عزت روحانیت عبادت سے مشہور ہوا اسے کہتے ہیں قبیلہِ بربر یہ خاندانِ بربر وہ تھا جو ہام کی اولاد میں سے پاکیزگی بزرگی عزت اور فضیلت میں مشہور تھا جنابِ فضیلت کا تعلق اس خاندان سے تھا اس خاندان کو نوبیہ بھی کہتے ہیں اس لئے جنابِ فضیلت کا ایک لقب ہے فضیلت نوبیہ اس خاندانِ بربر کی وجہ سے یہ جنابِ ہام کی اولاد ہیں یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جنابِ ہام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں جو نجاشی بادشاہ یہ سارے بھی ہام کی نسل میں سے آئے جنابِ سام آگئے اب جنابِ سام جتنا بھی عرب ہے یہ سام نے آکے عرب کو عباد کیا یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں یہ عراغ یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے یہ عرب یہ سارا حجاز کہلاتا تھا اسے آکے سام اور سام کے بیٹوں نے عباد کیا جنابِ سام اسے عباد کر کے خود جنابِ سام برے سغیر میں آگئے پاکو ہند میں جنابِ سام جب برے سغیر میں پہنچے تو یہ پاکستان میں جب آئے تو یہ گجرات میں آئے آج بھی ہیڈ مرالہ سے جلال پر جتاں کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ اٹھارہ نبیوں کی قبریں ہیں آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ قبریں ملے گی جسے ہمارے لوگ زمانے کے لوگ کہتے ہیں نو گزے انہیں پیر سمجھا جاتا ہے یہ جنابِ سام کی اولاد میں سے بلکہ طریق کہتے ہیں کہ خود جنابِ سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں جنابِ سام بھرے سغیر میں آکے آباد ہو گئے اب جنابِ سام کی دو طرح کی نسلیں چلی ایک نے عرب آباد کیا ایک نے یہ ہندوستان کو آباد کیا سب سے زیادہ ان تینوں نسلوں میں سے جو سب سے زیادہ نبی آئے وہ جنابِ سام کی نسل میں سے آئے کم مز کم تاریخ نے تعداد لکھی ہے چار ہزار نبی جنابِ سام کی نسل میں سے ہمارے رسول کا تعلق جنابِ سام کی نسل میں سے جنابِ سام اب آپ کو ذہن میں میں بڑا کوشش کروں بڑا خوبصورت کر کے آپ کے سامنے بیانوں جنابِ حام کی نسل کالے قبیلہ مشہور بربر جنابِ سام کی نسل عرب اور ہندوستان کے لوگ قبیلہ جو مشہور ہوا وہ قریش باعزت باعزمت با کردار عبادت تقوی پریزگاری کی بنیاد میں جو سب سے افضل ہے وہ جنابِ سام کی نسل میں سے یہ سلسلہ ہے قریش چلا جس میں سے سارے انبیاء آئے مور تو نہیں ہوگئے آپ اس باتے اس سے آگے 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 جنابِ یافس بسم اللہ سرکر اس سے آگے آگے جنابِ یافس جنابِ یافس نے آکے جتنا بھی ہمارا یورپ ہے آزربائیجان ترکمانستان اٹلی یورپ اس سارے کو آکے جنابِ یافس کے بیٹوں نے آباد کیا یہاں پہ سلسلہ چلا جنابِ یافس کا جتنے بھی کیسر تھے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا اکثر ہمارے لوگ ایک بہت بڑی گلت فہمی میں ہیں اور 98% لوگ اس گلت فہمی میں وہ سمجھتے ہیں کہ فراؤن نام تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسر نام ہوتا ہے کسرا نام ہوتا ہے نہیں جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو فراؤن کہا جاتا تھا جتنے روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کیسر کہا جاتا تھا جتنے ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کسرا کہا جاتا تھا اور جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا پھر ایک چوتھی نسل چلی ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل قائم ہوئی جسے آریہ کہا جاتا ہے اگر آپ نوجوان جائیں گے انٹرنیٹ پہ آپ جا کے سرچ کریں گے تو مہا بہارت برہمن جو ہندو مذہب میں ہے جو ہندو مذہب کا سب سے برگزیدہ خاندان ہے اس کا تعلق بھی آریہ نسل کے ساتھ ہے یہ چار نسلیں عباد ہو گئی ہام سام اور پھر آریہ ہی نسل جناب یافیس کو چھوڑ کے ہام سام اور آریہ جناب یافیس پہ پھر گفتگو کل کی گفتگو پہ میں جناب یافیس پہ بول دوں گا اب ہمارے جو پانچ امام ہیں ان کی مائیں سامی النسل ہیں پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کا بھی شجرہ پڑو تو شرمندگی نہ ہو امام ہونا ایسا چاہیے مائیں بھی پاک ہوں باپ بھی پاک ہوں جب نبیوں کی ماں زہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد ماں زہرہ کا مقابلہ کیسے کرو سامی النسل اب میں آپ کے سامنے پڑھتے تو جناب سام کا قبیلہ قبیلہ بربر جناب حام کا جناب سام قبیلہ قریش جناب سام کے قبیلے میں سے جو ہمارے پانچ آئیمہ کی والدائیں امہات ہیں مائیں ہیں مقدس ان میں سے پہلی ماں مولا امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اصد اللہ ہم سولے علا محمد وعال محمد اصد کی بیٹی نسل سام کی مولا امام حسن اور امام حسین کی والدہ جناب سیدہ شہدادی کونین نسل سام میں سے تین امام ہوگا جی پانچویں امام امام محمد باکر علیہ السلام ان کی والدہ ہیں فاطمہ بنت حسن امام حسن کی بیٹی فاطمہ ان کا تعلق بھی جناب سام کی نسل میں سے ٹھیک ہو گیا چوتھے امام جو ہیں چوتھے امام ان کی والدہ شہربانوں شہربانوں کا تعلق آریا نسل کے ساتھ ہے ایرانی نسل کے ساتھ یہ جتنی بھی باک بی بیاں جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ ساری اپنے اپنے دور کی شہدادیاں ہیں پانچ امام جن کی مائیں سامیو نسل میں سے تین امام وہ ہیں جن کی مائیں ہامیو نسل میں سے جناب امام موسیٰ قاضم علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد ان کی والدہ حمیدہ ختم امام محمد تقی ان کی والدہ سمانہ ختم امام علی نقی ان کی والدہ سبی کا ختم یہ تین مائیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہامیو نسل کے ساتھ پھر آگے تین مائیں ہیں جن کا تعلق آریائی نسل کے ساتھ ہے جناب شہربانو امام زین اللہ بیدین کی والدہ امام حسن اسکری کی والدہ حدیثہ خاتون ان کا تعلق بھی آریائی نسل کے ساتھ ہے جناب شہربانو نشیروان عادل اس کا بیٹا کبھی تھا اس کا بیٹا پھر آگے جا کے خسرو پرویز خسرو پرویز کا بیٹا یزگرد یزگرد کی بیٹی ہے جناب شہربانو ایک جملے میں بڑی جلدی جلدی میں ختم کر دیتا ہوں یہ بی بی شہربانو یہ دو بہنیں تھیں گہان بانو اور شہربانو دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے کیونکہ ایران بہت بڑی سلطنت تھی دوسرے خلیفہ نے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے فوجیں بھیج دی فوجوں کی چڑھائی ہو گئی اور بہت لمبی جنگ شروع ہو گئے ایرانیوں کے ساتھ وہاں پہ تیسری خلافت کا دور ختم ہو رہا تھا جب یہ جنگ جیت کے وہاں سے قیدیوں کو قید کر کے پہنچے جب یہ مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت تخت میں امیر المومنین بیٹھ چکے تھے انہوں نے لاکہ قیدی مولا امیر کے دربار میں پیش کر دیے مولا امیر المومنین کے دربار میں جب قیدیوں کو پیش کیا تو اس میں یہ دو بی بیاں بھی تھی جناب شہربانو بھی تھی اور جناب گہان بانو بھی تھی امام علی نے فرمایا فوراً ان بی بیوں کو ازاد کرو شریف کی بیٹیوں کو یوں قید کر کے نہیں لاتے شریف کی بیٹیوں کو پیش کر دیے